جب سپر سونامی آگیا تھا اڑیسا میں 99 میں ہسپیٹل گیا اپنے پیدا جی کو دکھانے کے لیے اور انہیں کہا کہ ان کو گلپن کینسر ہے مجھے تب تک یہ گلپن کینسر کا نہیں کینسر مالوں گلپن تو میں نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہوا کہ جیوگرافیکل ریشو سے بڑھتا ہے دو کا چار چار کا آٹھ آٹھ کا سولہ سولہ کا چوہ سر جو بڑھ جاتا ہے اور اس کی اپر لیمٹ ہے اکیز دن تو اکیز دن آپ کہیں مجھاو دوپہر کو میں یہ لے کے آیا اور صبح ہم نے پروگرام بنایا کہیں جانے کا ان کو گھمائیے مصرد گاندی کا شام کو فون آیا کہ وہاں سائیکلون ہیں کوئی دوسرے جنرل سیکرٹری ہیں وہ جانا نہیں چاہتے ہیں اور تم ہی جا سکتے ہو اب میں ان کو کہتا کہ میں اگر میرے ڈاکٹر نے یہ کہا ہے تو کہیں گی بانہ کر رہا تو میں اپنے پیتا جی کو چھوڑ کر میں ان کا دو دن میں واپس آؤں گجرات کے یہ اڑیسا کے دونگ کے لیے ایک نئی بات کہتا ہوں کیونکہ اس کا للو اس کا گواہ تھا وہ اس دنیا میں نہیں رہا ہمارے کانگریس کا ینگ لیڈر تھا یوں اس بہت ہاؤس ہولڈ ہے نیم ہے آج بھی اڑیسا جب ائرپورٹ پہ پہنچا تو ایک ہزار آدمی تھا لڑکے لڑکے تو کہا سر پیدل چلنا ہے کیونکہ سارے پیڑ جو ہیں شہر پانی میں ہے اور سارے پیڑ سڑکوں پر ہے تو یہ دس بارہ کلومیٹر پیدل چلنا ہوں چلے ہیں تو سب سے بڑا کام کیا تھا پہلا اور منسٹر کوئی نہیں چیپ منسٹر بھاگے تھے منسٹر بھاگے تھے کوئی ایڈمیسٹریشن کو دکانیں توڑ کر اور میں نے ان کی لس بنائی پولیس کی مدد سے کہ ان کو ایسے دیں گے بار ہم نے ہیتھیار لیے ایک جنگل کاٹنے کے تین راتیں اور تین دن اور اٹل جی سے جاتے ہیں میں نے فون قسم پر کیا اٹل جی پرائیمسٹ کہ یہ 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 استیتی ہے اور ہم سڑک تیار کریں گے تب آپ آئے تاکہ ہم وہاں سمندر تک پہنچائیں تین رات اور تین دن ہم تقریباً ایک ہزار لڑکے یوت کانگریس کے میں نے لگائے کارٹنے میں اور سڑک پھر پی ایم کو فون کیا پھر وہ ہیلیکاپٹر سے آئے پھر ان سے راشن منگا پھر اس کے بعد میں نے سونیا گاندی جی کو کہا کوئی اپ اور وہاں میں رویا جب میں نے لاشیں دیکھی سنکڑوں لاشیں تیر رہی تھی تیر رہی تھی جب ہم سمندر کے کنارے تک پہنچئے وہاں میں چلا کے رویا جو تھی دفعت